ایم ایف شرائط پر منوان عمل کرتے ہوئے عوام کو بجلی کا ہائی والٹی جھٹکہ نیمرا نے بنیادی ٹیرف میں چار روپے چانمے پیس سے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا نیپرا کے مطابق دنیا دی ٹیرف میں بھاگے حکومت کار نوٹفیکشن کے لیے بھیج دیا گیا ہے جیسا کے حکومت بجلی کی قیمتوں کے طلاق سے متعلق نوٹفیکشن جاری کرے گی مزیراعظم شہباز شریف کی ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹل لینا جارجیوہ سے ٹیلی فانی گفتگو کرس معایدہ منتظر ہونے پر ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹل لینا جارجیوہ سے معایدہ پر پوری طرح عمل کرنے کی تجاویز مزیراعظم نے تین بلین ڈالر کے سٹینڈ بائی معایدہ کو عملی جامعے پہنانے پر شکریہ ادا کیا مزیراعظم نے آئی ایم ڈی آئی ایم ایف کو قیادت اور پیشاورانہ محارت کو بھی سراہا موسیقی آرمی چیف جنرل سید آسن منیر کا کوئیٹہ گریزن کا دورہ کوئیٹہ گریزن آمد پر کوئر کمانڈر کوئیٹہ نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف کو یوب واقعے پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف جنرل سید آسن منیر نے کہا کہ سیکیورٹی فورس جانب سے جہشت گردی کا کار روائیوں کا پر بھرپور موصل جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے زوب بواقعہ میں شہید ہونے والوں کو فراجک کی دلتیش کیا دریائے سسلچ میں بہاول پور بہاول نگر کے مقام پر پانی کے سطح میں اضافہ جاری جنگ میں دریائے پٹی کے ساتھ کھڑی فصل پانی کی زد میں آگئی سندھ میں کوٹ میٹھن کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں اضافہ دریائے چناب میں جنگ کے مقام پر سلابی ریلے کے بہاو میں کمیان دے پنجاب اور کیے پی کے مختلف علاقوں میں مختلف دار بارش کے بعد موسم خشکوات ہو گیا جبکہ نشیبی علاقے زیرہاب آگئے سبا پنجاب کے علاقے میاوالی کندیا اٹک کالا باغ میں بادر خوبر سے جس کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا گرمی اور حبس کم ہونے سے موسم خشکوات ہو گیا کالا باغ میں تیز بارش کے باعث برساتی نالے کا بند ٹوٹ گیا اٹک میں جنگ کے مقام پر بارش سے نبی نالوں میں تو غیانی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج سوئی گیس کی سپلائی بند رہے گی حکام کے مطابق کو اٹھا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح دس بجے سے رات دس بجے تک شہرین کو گیس کی فرہنی بند رکھ جائے گی گیس کی بندی سے متعصہ علاقوں میں مسپونگ، کلات، منگوچر اور پشین زیارت کے علاوہ کچلاک بھی شامل ہے بلوچستان کے زلال اسبیلہ میں ٹرافک حادثے کے نتیجے میں تین افراد چاند کے بازیہار کے لسکلہ کے علاقے بیلہ کے قریب افسوسٹان کے حادثہ پیش آیا جہاں ایک مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث اُلٹ گئی جس کے نتیجے میں کوچ میں سوار تین مسافر جانبہاک ہو گئے حکام نے بتایا کہ حادثے کے نتیجے میں بیس سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں تیبی انداد کے لیے حسب تعلوم تک کر دیا گیا حکام نے مزید طرح کے مسافر کوچ کوئٹا سے پیراچی جا رہی تھی